مجھے مگال میں بی جی پی ادک جی پی نڈا اور کلاش ویجیورگی کے کافلے پر حملہ سی ایم شبراد سنگھ نے بتایا کائرنا حرکت کہا جنتہ دے گی ممتہ دیدی کو جواب پردان مدین رمودین نے سنسد بھون کی ادھار شلہ رکیش اور دھرم راتنا کے تحت سنسد بھون کی نیو رکنے کا واقعہ جنبال کی بڑا اوفیچ چورائے پر بی جی ایل کا پردشن پچھے منگال کی ممتہ بینر جی کا پھونکا پتلا پچھے منگال میں کلاش ویجیورگی پر پتھر بازی سے کارے کرتا ہوں میں آکروش بدلے جا سکتے ہیں آٹھ زلو کے کلیکٹر سی ایم شیوراز تک پہنچا زلو کا فیڈبیک نگری نکائے چناؤں سے پہلے بڑی پرشاستنگ سرجگی کی تیاری اور پروٹیم سپیکر رامشوہ شرمانی کی سی ایم شیوراز سے ملخات ایدھا یاترہ کی دی جوانکاری آگامی افدان صحبہ سطر کے ساتھ ہی نام بدلنے کو لے کر ہوئی چرچہ سواغت ہے آپ سبھی کاماری خاص پیشکش میں نمشکر آپ کے ساتھ میں ہوں انکوش پاچپی چار بجے چار بڑی خبر کے شروعات سے پہلے بڑی خبر کی بات کر لیں گے بھوپال کے بورڈ آفیس چوراہے پر بی جی پی کا ایک پردرشن ہوا ہے ممتب انجوی کا پتلا بی جی پی کارکرتا جلا رہے ہیں ادیکس جی پی نڈڈا اور مہا سچو کیلاش ویجی ورگی کے کافیلے پر یعنی جو پتلا ہوا ہے اس کو لے کر انہوں نے ویروض جتا ہے تو بڑی خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بھوپال سے بڑی آفیس چوراہے پر بی جی پی نے پردرشن کیا ہے ممتب انجوی کا پتلا جلا رہے ہیں بی جی پی کے کارکرتا ادیکس نڈڈا اور ویجی ورگی کے کافیلے پر جو حملہ ہوا ہے ان کی گاڑیوں پر جو پتھر پھیکے گئے ہیں اس کو لے کر یہ ویروض جتا رہے ہیں تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا دیں بھوپال سے بورڈ آفیس چوراہے پر بی جی پی کا پردرشن بڑا پردرشن ممتب انجوی کا پتلا انہوں نے جلا ہے پشیم منگال کی مکی منتری ہیں ممتب انجوی تو ایک بڑی خبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بھوپال سے بورڈ آفیس چوراہے پر بڑا پردرشن بی جی پی کا ممتب انجوی کا پتلا پھونکا ہے بی جی پی کے کارکرتا انہیں پشم منگال میں جس طرح سے وچھے ورگی اور جے پی نڈڈا کے کافلے پر پتھرا ہوا ہے ان کی گاڑیوں کے کانش توڑے گئے ہیں اس کو لے کر اب بی جے پی کا گصہ پونٹا ہے اور بھوپال میں بورڈ آفیس شوراہے پر یہ پردرشن کیا جا رہا ہے تو چلے چار بڑی خبروں کی بات کریں گے جس میں پہلی بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ کافلے پر حملہ جو ہوا ہے اسے کائرنہ حرکت بتایا ہے سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان نے جو پشم منگال میں جے پی نڈڈا اور کیلاش ویجی ورگی جو کی پرباری ہیں پشم منگال کے ان کے کافلے پر ان کی گاڑیوں پر جو پتھرا ہوا ہے اس کو لے کر ان کا کہنا ہے کہ یہ کائرنہ حملہ ہے اور جنتا جو ہے پشم منگال کی اپنا جواب ووٹ کے روپ میں دے گی دوسری بڑی خبر سی ایم سے ملاقات کی ہے پروٹیم سپیکر رامیشوہ شرما نے آپ کو بتا دیں کہ وہ ایودیا گئے تھے اور یہاں پر انہوں نے یوگی عادت ناسے بھی ملاقات کی تھی اور اس کے بعد لوٹنے کے بعد سی ایم شیوراہ سے ان کی ملاقات ہوئی تیسری بڑی خبر کی ہم بات کریں گے بھائی بتی جا آباد شروع یہ ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے یوٹ کانگریس کے چناؤں ہو رہے ہیں مدھے پردیش میں اس کو لے کر لگاتار اپنے اپنے چاہیتوں کو آگے بڑھانی کی قوایت جاری ہے اور چونتھی بڑی خبر کی بات ہوگی مہاپور چناؤں کے لیے دوڑ جو ہے وہ کافی تیزے اس لیے کیونکہ بھوپال کی جو سیٹ ہے OBC مہلا کے لیے آرکشت یہ ہو چکی ہے لوٹری سسٹم کے مادھیم سے اور کرشنا گوھر کہنے کی دعویداریں ضرور پیش کر رہی ہیں گوینک پورا سے وہ ویدھائک ہیں پور مہاپور رہ چکے ہیں بھوپال کی لیکن جو OBC مہلا آرکشت یہ مہاپور کی سیٹ گئی ہے بھوپال کی اس کو لے کر بھی حل چلے کافی تیز ہیں تو پہلی بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں مدیپردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہانے پشیم منگال میں ویجی پی کے راشتری اتیاکش جی پی نڈا اور مہاستیو کے راش ویجیورگی کے واقنوں پر ہوئے حملے کو کائرانہ حرکت بتایا انہوں نے کہا ممتہ دیدی آنے والے ویدان سبا چناؤں میں اس حملے کا جواب وہاں کی جنتہ انہیں دے گی ان کا یہ بھی کہنا تھا سنہاسن کھالی کرو ممتہ دیدی کی بیجی پی آ رہی پشیم منگال میں ممتہ دیدی نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے راشتری اتیاکش سریمان نڈا جی کی کار پر حملہ کروایا ہے پتھر فکوایا ہے یہ کائرانہ حملہ ہے ممتہ دیدی نڈا جی کی گاڑی پر فیکا گیا پتھر بنگال میں ٹی ایم سی کے کفن میں انتیم کیل سادت ہوگا ڈری ہوئی ممتہ ونر جی پر آ جائے کے بھائی سے سری کہلاس ویجی ورگی جی پر بھی حملہ کیا ہے ان کی پوری گاڑی توڑ ڈالی گئی ان کو پتھروں سے چوٹ لگی ہے پولیس کھڑی دیکھتی رہی یہ حملہ نہ تو پششم منگال سوئی کار کرے گا نہ دیش سوئی کار کرے گا اور پششم منگال کی جنتہ بھی اس چوٹ کا بدلہ ووٹ سے دے گی یہ ممتہ دیدی کے جو مافیا ہے جو پرائے ہو جیت روپ سے اس طرح کی بھاجپا کے کارکرتاؤں کو ڈر پانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بھاجپا کارکرتا ڈرے گا نہیں نہ بھاجپا کا کارکرتا جھکے گا میں سویم ابھی پششم منگال میں ہوں تین دن سے پر میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے ان کا مافیا ڈر پانے کی کوشش کر رہا اور جیسے جیسے وہ ڈر پانے کی کوشش کر رہا ہے ویسے ویسے ہمارا کارکرتا اور جو اور جنون میں آتا ہے جنتہ من بنا چکی ہے ممتہ دیدی اب آپ کی سرکار رہنے والی نہیں ہے یہ آج کا حملہ ہمارے راشتی ادکش کا آپ کی تابوت میں آخری کی تو چلیے اسی پر ہم چرشہ کرتے ہیں سٹوڈیو سے ویش پترکار کے طور پر رمیش شرمہ جی ہمارا ساتھ موجود ہیں آپ کا سواغت ہے بہت بہت شرمہ جی اور سوریش شرمہ جی ویش پترکار کے طور پر فون لائن پر جڑ چکے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواغت کرتے ہیں ڈرین پر ہم رمیش جی جو حملہ ہوا ہے پتھرہ ہوا ہے کیا کہیں گے کیونکہ مشن دو سو پلس لے کر پشم منگال میں بی جی پی اب چل رہی ہے اور اگر ہم بات کر لیں کیلاش بی جی ورگی جی پرباری بنے ہوئے ہیں وہاں پر نرطم جی کو بھی بڑی ذمہ داری یہاں پر دی گئی ہے لیکن جو حملہ ہوا ہے اس کو لے کر کیا یہ کائرنا حرکت کہا جا سکتا ہے کیونکہ کہا جا سکتا ہے کی اب یہ پشم منگال کے لیے بھی سیوراج جی کہہ چکے ہیں کی پتھر کا جواب جنتا ووٹ کے ذریعے دے گی تو کیا یہ حملہ کائرنا حرکت ہے اور کیا کس طرح سے آپ اس سے دیکھتے ہیں اس حملے کی جہاں تک بات کی جو ہے موٹے طور پر راجنیتی میں اگر مارپیٹ ہوتی ہے حملے ہوتے ہیں تو یہ راجنیتی اور خاص طور سے پرجا تنطر کے لیے یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا پرجا تنطر میں ہارجیت اگر ہوتی ہے وہ جنمت کے آدھار پر ہوتی ہے لیکن اگر کوئی سرکار یا کوئی راجنیتی دل ہنسا کا سہارہ لے اور اپنے پرتیدوندیوں پر حملہ کرے تو میں اس کو کائرانہ تو نہیں کہوں گا میں اس کو دشتانہ حملہ یا راکشسانہ حملہ یا دیتیانہ حملہ کہوں گا یہ دیتیوں کی پروتی ہے راکشسوں کی پروتی ہے دشتوں کی پروتی ہے کہ دوسرے کو آنے نہ دیں یہ جیسے راون پروتی ہے ہرنا کشب پروتی ہے کہ دوسرے کو ہم گھسنی نہیں دیں گے ہم ہی رائیں گے اور طاقت کے ساتھ جنتہ پر سپورٹ کریں گے بنگال کی راجنیتی میں مارکشوادیوں کا جب سے ادھے ہوا تھا بامپنتیوں کا تب سے وہاں کی راجنیتی میں یہ حصہ ہے یہ تو حملہ ہی ہوا نڈڈا جی پر اور دوسرے لوگوں پر ابھی کل پر سوئی میں دیکھ رہا تھا کسی کی بھائٹ کہ نڈڈا جی بتا رہے تھے کہ بھاچپا کے پچھلے پانچ ورشوں میں 130 کاری کرتا مار ڈالے جا چکے ہیں اور اس فگر میں وہ سنگھیا شامل نہیں ہے جو راشتی سویم سیبک سنگ کے سویم سیبکوں کی حتی آئے ہوئی ہیں تو کل ملا کر یہ تو بلکل بہت دشتانہ راکشسانہ حملہ کہوں گا اور میں اس کو کائرانہ تو بہت ہلکا سبت ہے اور دشتانہ حملہ کہوں گا اور ایسی ستیتی میں تو جتنی کٹھور کاروائی ہو سکتی ہے اتنی کٹھور کاروائی ان حملہ بروں کے لیے اور جو لوگ اس حملے کو پرشن دے رہے ہیں ان پر کٹھور کٹھور کاروائی ہو نہیں چاہیے دو سو پلس سیٹے لیکن اس طرح کی حرکتیں کس طرح سے دیکھتے ہیں سر آپ چلے ان سے سمپرخ ہمارا ٹوٹ چکا ہے شرما جی لیکن ایک اور بڑا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ابھی یہاں پر چناؤں میں کافی وقت ہے اور جس طرح سے پراباری کلاش ویجی برگی جی ہیں جن کی گاڑی پر پتھرا ہوئے جی پی نڈڈا جی پہنچے وہاں پر پتھرا ہوئے آنے والے وقت میں ابھی تو کافی وقت باقی ہے 21 میں یہاں پر ویدان سابہ چناؤ پرستاویت ہیں تو کیا اب یہ حملہ جو ہوا ہے اس کے بات سے اس طرح کی تصویریں آگے اور دکھائی دے سکتی ہیں یا پھر اس سے کئی نگے سیکھ لے گی پردیش کی سرکار ممتہ جی ہمیں جو ہے جنتہ پر بھروسہ ہے اس طرح کی حرکتیں کارے کرتا نہ کریں کارے کرتا ان کی چاہت بات ہے حملہ ہوا ہے کارے کرتا ہوا ہے مجھے لگتا نہیں کہ کوئی سیکھ لے گا اور مجھے تو لگتا کہ اس طرح کے حملے کی گھٹنائیں اور بڑھیں گی اور اس کا یہ ہے کہ پتھ نہیں کیا بات ہے کہ پشن بنگال کا جو temperament ہے وہ ان کی حنسہ میں اور یوجن پوروک حنسہ میں روچی ہے آپ کو اگر دھیان ہو انکوش جی تو جو نقسل باڑی اندولن ہے وہ بھی پشن بنگال سے شروع تھا نقسل باڑی سے اور آج پورے دیش میں نقسل بات پھیل گیا اور جس کو مسلم league کے نام پر ہوا اور جس کو انگریجوں نے اس کو پرائی جت کیا ہوا تھا تو کل ملا کر کہ وہاں پر راشت بروت کا بھارت بروت کا سنسکرت بروت کا جو بہاں پر سرکار کیلئے چنا ہے تو اس میں تو سرب نہیں ہوگی اس میں پریورت تب ہی ہوگا جب سرکار وہاں رہی تب بھی راجنیتی میں اتنی ہنسا نہیں تھی بام پنت کے باد اور منتہ جی کے باد بہاں پر ہنسا بڑی ہے میں سمجھتا ہوں بادلنے کی بہت زیادہ ضرورت چلی سوریج جی کا رکل لیتے ہیں شرما جی آپ مجھے سن پارے چلی پھر ہمارا یہاں پر ٹوٹ چکا ہے اور لگتار ہم ان سے سمپر سادھے کی کوشش کر رہے ہیں جی طرح سے ربیش شرما جی نے بات کہی ہے اور اگر بنگال بات کر لیں تو اگر انگریزوں کا آگمن جب ہوا تھا تو بھارت کی راجدانی جو ہے وہ کلکتہ کہلاتی تھی باد میں ڈلی بنی ہے لیکن یہاں سے آندرون کی بھی شروعات ہوئی تھی اس آندرون کا ذکر کر رہے ہیں جب دیش کو گلام بنایا گیا تھا لیکن اب اس دیکھیں گے اس میں کوئی شکنی راشتر بھاو کی اگر کہیں سے بیجار اوپن ہو ہے تو بنگال سے ہوا ہے آپ اگر دیکھیں تو بندے ماترم گیت کی رچیت بنگال کے ہیں اور بھارتی سنسکرتی کو بشم میں اس شروعات یہ بھی وہی سے شروع ہی اور وہی بنگال تھا جہاں سب سے پہلے انگریجوں کے ششتر لوٹے گئے اور آج کی گھٹنا ہے کہ وہاں پر مطلب مجسٹریٹ تھا اس پر بم پھیک گیا بم پھیک گھٹنا بھی بنگال میں ہوئی تو ان ساری گھٹنا ہیں جیسی راشت بھاو پن اپنے کے باد میں سمجھتا ہوں انگریجوں کو لگا ہوگا کہ اس کو کیسے دوائے جائے تو انہوں نے وہاں پر اس کو دوانے کیلئے کچھ اپنے ایجنٹ جیسے کچھ لوگ کھڑے کیے جس کو کہہ سکتے ہیں جیچند ٹائپ لوگوں کو وہاں پر انگریج رہے انہوں نے صدی اپنی دوسرے کی بات کو ہنسا سے اور دمان سے دبایا ہے اور جب شاہجی بھوش لے ناکپور کے جنگل کے جنگل آگ لگائے یہ 1935 میں ناکپور کے ریزیڈنٹ اس کی ریپورٹ تھی کہ اس طریقے ساموئی ہتیاں نہ کی جائیں یہ انگریج انہیں وہاں پر کچھ ایسا بیجا روپن کیا جس سے بھارت برود پن پر اور بہت سارے لوگوں کو بہار سے ہوائی جو میں لائے ہیں لائے اس کا لائکر کے انہوں نے بسا آیا ہے اور بسا کر انہوں نے شروعات کی ہے وہ اتفاق سے وہ بیجا روپن بش بیج کے وہ ابھی ہیں جو وہاں پر ہنسا کے روپ میں ہم کو یہاں جھلک نے کو ملتے ہیں سورج جی آپ کی پرتیگیہ جانا چاہیں گے آپ سے سمپر بار بار ٹوٹ رہا ہے شما چاہیں گے لیکن جس طرح سے جو کافیلی پر پتھراؤ ہوا ہے جی پی ہی آدھاریت ہے اور جس طریقے سے انہوں نے فام پنس کو جو ہے وہاں سے ہٹایا ہے اور سختہ پر پتھتی ہے تو دونوں کے بیچ میں کسی پر کسی پر بولیے ممتہ بینر جی آج بین سختہ کی پار کھل میں کے موٹ میں ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جنہ وہاں کی یہ بات سمجھے لگ گئی ہے کی وکار اور جو آپ سی ویوار اور بھائی چارے کی رائج جی ہے وہ پورے دیس پی جی طریقے سے دیکھ جو جو رون کی طرف سے جو رائج کی جا رہی ہے وہ بہت مبی سمجھے پہلے بین کاب تھی اور اسی کے پر جو سوال نے اور سناؤ میں سکھائی دیئے بہت شکریہ شکریہ شرما جی آپ کام سے باتشیت کرنے کے لیے اور اسی سے جوڑی ایک اور خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کیندری منتری نریندر سنگھ تومر جو ہیں وہ بھی اس معاملے کو لے کر کچھ کہہ رہے ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے وہ بھی ہم آپ سنوائیں گے کیونکہ جس طرح سے لگاتار پرتی نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر کیندری منتری نرین سنگھ تومر کا بیان سامنے آرہا ہے سنواتے آپ کو مہمویم راشط پتی جی کے پاس بھیجے گئے اور ان کے ہستاکشر کے بعد آج یہ دیس ور میں لاغو ہیں ہم سب اس بات کو بھلی بات ہی جانتے ہیں کی کرسی کے چھتر میں یوچنا کے مادیم سے اور اندان کے مادیم سے کافی کچھ کرنے کا پریدن کیا جاتا رہا ہے لیکن کرسی کے چھیتر میں نیجی نیویس گاؤں تک اور کھیت تک پہنچے اس کی سمبھاؤنائیں نا کے برابر تھی اور کانون کے مادھیم سے بھی جو وندسیں تھی وہ کھلے اس کا دیس ور کو انتجار تھا بھارت سرکار نے پردان منتری نریندر موڈی جی کے نترتوں میں لگاتار کھیتی کسانی آگے بڑھے کسان کی آمدنی دو اجار بائیس تک دو گنی ہو کرسی کے چھیتر میں نویس ہو کرسک کو آئے سایتہ کے روپ میں اور اندان دیا جائے یوجناوں کو پرسکرت کیا جائے اس کے لئے موڈی جی کے نترتوں میں کام ہوا آپ سب کو معلوم ہے کہ دو اجار چودہ سے پہلے سب ہی پدرگاران گھن یہاں موجود ہیں یوریا کی سیجن پر بھائیانک قلط ہوتی تھی اور جب یوریا کی چروعت راجی کو ہوتی تھی اس سمائے مکھی منتری ڈیرہ ڈال کر دلی میں بیٹھتے تھے کہ ہم کو پریابت ماترہ میں یوریا مل جائے یوریا کی کالا بجاری ہوتی تھی اور دیس کے انیک اس تھانوں پر پولیس لگا کر یوریا بانٹنے کا کام کیا جاتا تھا کئی بار ایسی گھڑنائی بھی آتی تھی کہ ریلوے اسٹیشن سے یوریا لوٹ لیا گیا بیچ میں کوئی یوریا کا ٹرک جا رہا تھا اس کو روک لیا کیونکہ لوگوں کو یہ رہتا تھا کہ اگر یہ سامنے سے نکل گیا تو یوریا نہیں ملے گا موڈی جی نے یوریا کو نیوم کوٹنگ کیا اور گچھے ورسوں میں کوئی بھی یوریا کی قلت دیش کو نہیں ہوئی کسان کو نہیں ہوئی سوچاروں روپ سے یوریا کی پریابت ماترہ میں آپورتی ہوتی رہی اور اس لیے ایسے تمام سارے وصے ہیں جن کو چھے سال میں کیا گیا میں ان کو آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں لیکن سارے وشیوں کو کرتے 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 اس بات کی دیش کو اپیکشہ تھی کہ کانونوں کے مادھیم سے بھی ہم کو کرسی کے چھتر کو آگے بڑھانے کی آوشتہ ہے اور اس معاملے میں پہلے انیک بار سرکاروں کے مادھیم سے کمیشن کے مادھیم سے شوامی ناثن صاحب جیسے ودوانوں کے مادھیم سے یہ ریکمنٹیشن کی جاتی رہی یہ کانون آئے تو ان کانونوں کے مادھیم سے سرکار کی ایک کوسس تھی کہ کسان منڈی کی جنجیروں سے مکت ہو اور منڈی کی پردی کے بہار وہ اپنا مال کسی کو بھی کہیں بھی اور اپنی منچائی قیمت پر بیچنے کے لیے سوتندر ہو یہ کانون میں پرادھان کیا گیا منڈی پردی کے بہار جو ٹریڈ ہوگا اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا اب صحبابی گروپ سے کسان کو بیچنے کی سوتندرتہ مل جائے بینا ٹیکس کے خرید فروقت ہو اس میں کسی کو کیا اپتی ہو سکتی ہے ابھی کوئی بھی کانون اس بات کو پرادھت نہیں کرتا کہ تین دن کے بھیتر اس کے اپج کا قیمت بیچنے کے بعد اس کو بکتان ہو جائے گا لیکن اس کانون میں اس پرکار کا پرادھان کیا گیا مولی آسوسن کی درشتی سے کانٹیکٹ فارمنگ نیا ویسے نہیں ہے ابھی تک کانون نہیں تھا لیکن فارمنگ ہو رہی تھی تو کیندری منتری نرین سنگھ تومر کو آپ سن رہے تھے اور انہوں نے کئنے کہیں جو کانون پاریت ہوئے ہیں ان کو لے کر ایک پیر بھی کی ہے اور اس کو لے کر شرمہ جی لگاتار ہمارے ساتھ بنے سٹوڈیو میں شرمہ جی دیکھیں تومر صاحب نے کئی مہتپون بندو اپر پرکاش ڈالا یوریا کی کمی جو تھی وہ اب نہیں رہتی ہے اور منڈی کی جہاں تک بات ہے ایک جکڑن ہوتی تھی کسانوں کو منڈی سے وہ اس سے دور ہوگی کسان ماننے کو تیار نہیں ہے لیکن سرکار بھی اپنا پکش رکھ رہی ہے کیا کہیں گے اور پر ایک بات جو کہیں تومر جی نے آج کہ ان کرسی بل پر راشت پتی جی کے ہستاکشار ہو گئے ہیں اور وہ آج سے لاغو ہو گیا یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ سرکار کل تک بلکل ہر طریقے سے جھکنے کو تیار تھی کل تک سرکار نے یہ کہا تاکہ وہ جتنے بھی پراؤدھان ہے ہر پراؤدھان میں وہ سنسودن کرنے کو تیار ہے اور جو مانگے جو لوگ بھی آندولن کر رہے ہیں کسانوں کے نام پر انہوں نے جو باتیں کہیں تھی سرکار نے مانی تھی لیکن جب آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو بھنگ کر دی پھر اب سرکار بھی اپنی درنتہ دکھا رہی ہے اور اسی لئے نرین ٹوکر نے جین نے کہا کہ اب یہ کانون آج سے لاغو ہو گیا تو موٹے طور پر یہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں پرستی ایسی ہوگی کہ بھبش میں کچھ لوگ سرکار کے خلاب دیش بھر میں ایک بشش پرکار کا بھرم پھیلا کر کے تناؤ جیسا کہ سی اے کانون کے تحت بھرم پھیلا کر کے تیار کیا تھا بیسے ہی ہوگا کرشی کانون میں جو دو کھامیاں تھی سرکار نے ان دونوں کو صدھارنے کی بات کہی ایک تو منیمم سمرتن مولی کی بات تھی اور دوسری تھی کہ ایس ڈی ایم عدالت کا کی اپیل کوڑ میں ہو جائے سرکار نے یہ دونوں باتیں ماننے کی کی لیکن ابھی نرین ٹو مرجی کی بات سے یہ سپشٹ نہیں ہو پایا کہ ان کو آس آسان تو دیا گیا تھا اندولنکاریوں کو لیکن جو کانون آج سے لاغو ہو رہا ہے اس میں یہ دونوں پراؤدان ہے کی نہیں ہے لیکن دو بات یہاں پر انکو جی یہ جرور میں کہوں گا کہ منڈی اگر بڑے ہوگی منڈی اگر بڑے اس کی سنکھیا بڑے گی اس کا مطلب ہے کہ خریددار بڑھیں گے اور جب خریددار بڑھیں گے تو کامپٹیشن میں دام ہمیشہ بڑھتے ہی ہیں ایک بات ہو گئی دوسری بات کئی بار منڈیاں دہ دس کلومیٹر اٹھٹ کلومیٹر دور ہوتی ہیں کسان کو خود لے کر کے منڈیوں میں جانا پڑتا تھا لیکن اس کانون سے اب جو کھی خریددار گاؤں میں ہی آ جائے گا اور اگر کانٹرکٹ فارمنگ سے لیے ہے تو جس بھی ویکتی کو آپ نے کانٹرکٹ پر دیا ہوا ہے وہ خود ہی کھیت کاٹ کر کے لے جائے گا اس میں بھی کسان کی بچت ہوگی پھر تیسری ایک اور بات جو اس کانون میں کسان کو لاب ہونے والا ہے وہ یہ ہے بھوکتان کا ابھی بیعپاری نے پرچی دے دی ہے ایک ایک مہنہ لگ جاتا ہے بھوکتان کے لیے اور کئی بار تو جو کوپریٹی بینکوں کے سوسائٹیوں کے تھوڑک ہوتی ہے اس میں تو وہ جو وہاں پر بیٹھتا ہے بابو اس کو کہیں نہ کہیں کسان کی خوشامد کرنا ہوتی ہے اور اس کو الگ سے تیار جوانا پڑتا ہو اس کے نادھار پر وہ جمتا ہوگا یہ سب پورا دیش اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب اس میں اگر یہ پراؤدھان ہو گیا ہے کہ اس میں تین دن کے بھی تر آپ کو بھوکتان کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی کسان کو لاب ہو جائے گا اور اس کے ساتھ سرکار سے میری یہ پیکشہ جرور آپ کے مادہم سے ہوگی کہ سوامی ناثن کمیٹیڈ کی جو ریپورٹ تھی کہ لاغت مولی کا کم کم ڈیڑ گناہ منیم سمرتن مولی ہو اس طرف سرکار بیچار کرے اور میں سمجھتا ہوں اور پھر ایک اور بات میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر کرشی قانون پرانے سارے صحیح ہوتے تو ہر سال ہجاروں کسانوں کی آتمتیاں کیوں ہوتی کسان کرجے میں کیوں ڈوٹتا تو ان ساری باتوں کو لے کر کے ہمیں ہمیشہ نئے پن کا سواگت کرنا چاہیے اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات میں انکوش جی کہوں گا اس سمیں کسان کے لیے تو سب سے زیادہ بہت ایسا سمیں ہے ایک ایک منٹ کیمتی ہے اس کی سبجی کی فصل آئی ہوئی ہے خریب کی فصل اس کو بجار میں لے کے جانا ہے روی کی جو سنگل کھیتی کرتے ہیں اس کی بونی چل رہی ہے اور جن کو سویابین کاٹ کر کے اور مکہ کا اور جوار کاٹ کر کے اگر چنہ بونا ہے تو ان کی اس کی بونی چل رہی ہے اور سنگل جو کھیتی کرتے ہیں ان کی ہمیشہ ان کو کیٹ نہ سکھ ڈالنا ہے تو کسان کو تو ایک منٹ کا بھی سمیں نہیں ہے پھر آگر یہ لوگ کونے جو چار چار مہینے کا راشن کارڈ لے کر کے وہاں جمع ہے تو ان سب چیزوں پر بھی دیش کو بیچار کرنا چاہیے اور وہاں پر جس طریقے سے نارے لگ رہا ہے کہ موڈی تیری قبر کھو دے گی جس میں خالستان کے جو لہرائے جا رہے ہیں جھنڈے ان سب چیزوں پر بھی دیش بازیوں کو بیچار کرنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل تو کئی نے کہی ہیں منیشہ طور پر منٹری تومر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے لائف تھے اور انہوں نے جو قانون کی بات کہی ہے اس کو لے کر جو لگاتار آکروشواری ہے پندرہ دن ہو چکے ہیں کسانوں سے بات چیت فیل ہو گئی ہے لیکن کئی نے کئی جس طرح سے ابھی ہم چرچہ کر رہے تھے کہ راشپتی نے اس پر حسطاکشر کر دیا ہیں گنجائش اب نہیں بچی ہے اور ایسے میں شرما جی یہ ایک بڑا سوال میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گا میرے پاس سمائی کی ضرور کمی ہے آپ نے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ اگر پرانے کانون جو تھے اگر اتنے واقعی میں طاقتور ثابت ہوتے تو اس طرح کی نوبت نہیں آتی کہ کسان آتمتیا کرنے کو مجبور ہوتا اب ایسے میں اب یہ بات لگاتار سامنے آ رہی ہے کہ کیا وپکشی پارٹیاں بھڑکا رہی ہیں کیونکہ بی جی پی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر آپ نے خالستان کا ذکر کیا اور نشطور پر دیکھنا یہ بھی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا یہ رنگ لائے گا لیکن یہ واقعی میں ایسی طاقتیں ہیں جو بھڑکا رہی ہیں کسانوں کو نشطور پر آندولن کے نام پر لوگوں کو اور کسانوں کو بھڑکانے کی برابر یہ کوشش ہو رہی ہے تاکہ دیش میں ایک اراجکتہ کا ماحول بنے اس پسلے کچھ دنوں سے دیکھیں اس میں میں شرے اکیلے موڈی جی کو نہیں دوں گا اس میں قرآنی سرکار کا بھی کچھ یوگدان رہا ہے جس طریقے سے ہم آرتھک استیتی کی طرف بڑے اور جس طریقے سے ہمارا عصروں نے ترقی کی تو ہم ایک دنیا کی بڑی عرض سکتی کی اور بڑے تو میں سمجھتا ہوں دنیا کی کئی دیشوں تب سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی بہانے دیش میں ایک اراجکتہ کا ماحول پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ آندولن اس کا ایک حصہ ہے اور اس میں کچھ گڑھ بڑھ کرنے والے لوگ جو گھس گئے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ اراجکتہ ہی پیدا کریں گے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سمیں کم ہے جب آگ کیبل شروعات میں دو ہی مانگ اٹھ رہی تھی ایک تو منیمم سمرتن مولی کی اٹھ رہی تھی دوسرا ایش ڈی ایم کے خلاف اپیل کی بات اٹھ رہی تھی اس کے جب سرکار ان دونوں پر ماننے کو تیار ہے تب انہوں نے مانگ چھوڑ کر کے کہا ہے کہ اس کرشی قانون کو آپ رد ہی کر دیجئے تو کل ملا کر کے رد کرنے کا مطلب ہے کہ جو ایجنٹ تھے جو دلال قسم کے لوگ تھے ان کو لاب پہنچانے کا مطلب ہے تو کل ملا کر کے اس کو میں کئی تا ان لوگ اس میں گھسگا ہے یہ اب دیس باسیوں کو سمجھنا ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ آپ کا شرمہ جی تمام اددے پر اپنی بات چیت رکھنے کے لیے بڑی خبروں پر انہیں بات چیت کی اور خاص طور پر کینڈری ایک کرشی منتری نرین سی تومر نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے صاف کیا کہ اب کانون پر راشت پتی کے حسطاکشر ہو چکے تو کیا سمجھا جائے کہ اب جو سارے راستے تھے آندولنس کسانوں کے وہ رک گئے ہیں بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا کسانوں کو کوئی بڑکا رہا تھا ہمارے خاص پیش کچھ میں تائیں ڈینن پر خبریں لگتار جواری ہیں سمشکار